دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے ویلوگ میں اور آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں سید ونش اور لوتھی ونش کی بہت خوبصورت عمارتیں آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں لودھی گارڈن تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ لودھی گارڈن کا گیٹ نمبر ایک ہے جہاں سے آپ کو انٹری کرنی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں کھلنے اور بند ہونے کا سمیں دیا گیا ہے سردیا اور گرمی کی حضاب سے الگ الگ ٹائمنگ ہے جو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں اور سب سے کمال کی بات ہے کہ یہاں پا آنے کے لیے آپ کو کوئی بھی ٹکٹ نہیں دینا پڑتا یہاں بہت سارے بندر رہتے ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر بورڈ پر چیتونی بھی لکھی گئی ہے کہ بندروں سے سادھاند ہیں سامنے جو عمارت آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کا نام بڑا گمبت ہے اور یہ لودھی ونش کے دوران بنائی گئی تھی تو چلیے سب سے پہلے بڑا گمبت چلتے ہیں اب ہم پہنچ چکے تھے بڑا گمبت جو آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے کتنی شاندار عمارت ہے اور یہ اس کے رائٹ سائیڈ میں ایک مسجد ہے جس کے بارے میں یہاں پر سنچپت پریچے دیا گیا ہے بڑا گمبت مسجد اور ساتھی بڑا گمبت کے بارے میں بھی جانکاری آپ کو یہاں پر مہیا کرائی گئی ہے جو آپ پر سکتے ہیں بڑا گمبت سید لودھی گارڈن میں چار سمارک موجود ہیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا گمبت مسجد ہے جس کی پانچ مہرابیں ہیں اور اوپر قرآن کے آیتیں لکھی گئی ہیں بہت خوبصورت طریقے سے کیلی گرافی کی گئی ہے ان مسجدوں کی مہرابوں پر دوار پر اور اندر بھی اس طریقے کی خوبصورت کیلی گرافی کی گئی ہیں قرآن کے آیتیں لکھ کر اس مسجد کے لمبائی پچیس میٹر اور چوڑائی ساڑھے چھے میٹر ہے جو لودھی ونش کے دوران استعمال ہونے والی خوبصورت اور چتریت چونہ پتھر کی سجاوٹی تقنیق کا بہتری نمونہ ہے اس کی ارنک خاص وشیستاؤں میں جھروکیا اور کونوں پر بنی مینارے ہیں جن کا آکار کتب مینار جیسا ہے مسجد کے اگلے حصے میں ایک آنگن ہے جس میں روڑی پتھر سے نرمیت ایک ٹیلا ہے جو شاید کسی قبر کا چبوترہ رہا ہوگا اس کی آگے کمرو جیسا ہے جو آکار پرکار میں مسجد جیسا ہی دکھتا ہے اور شاید یہ نیواز سستل یا مہمان گھر کی روپ میں استعمال کیا جاتا رہا ہوگا بڑا گمبت مقبری سے لگبک 400 میٹر دکشن پکشم اور شیس گمبت سے 75 میٹر دکشن میں موجود ہے سکندر لودھی کے شاسن کے دوران بڑا گمبت نکٹورتی مسجد اور مہمان کھانا کا نرمار کیا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ بڑا گمبت جمع مسجد کے پرویش دوار کے روپ میں کام کرتا تھا اب ہم بڑا گمبت کی اندرونی حصہ کو دیکھنے جانے والے ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں بڑا گمبت کے سامنے ایک اور عمارت موجود ہے تیشش سے اس گمبت بھی کہا جاتا ہے تو چلیئے شیس گمبت کی طرف لے چلتے ہیں اور سامنے آپ ڈانس بھی دیکھ پا رہے ہیں تیش گمبت کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں اور سامنے اس کے شلاپٹ لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں سنچپت جانکاری آپ کو مہیا کرائی گئی ہے تیش گمبت یعنی چمکتا ہوا گمبت لودھی راجونش کا ایک مکبرہ ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس کا نرمار سمبھوتہ 1489 اور 1517 اسری کے بیچ کیا گیا تھا تیش گمبت میں بہت سی قبریں موجود ہیں لیکن ان میں رہنے والوں کی اسپسٹ روپ سے پہچان نہیں کی جا سکتی ہے اتحاسکاروں کے انسار یہ سن رچنا یا تو کسیہ گیاد پریوار کو سمرپت کی گئی تھی یا لودھی پریوار اور سکندر لودھی کے دربار کا حصہ رہی ہوگی یا بہلول لودھی کو سمرپت کی گئی ہوگی جو سویم افغان لودھی جنجاتی کے پرمخ دلی سلطرت کے لودھی ونش کے سنسطھاپک اور سلطان تھے شیس گمبت دلی کے لودھی گارڈن میں موجود ہے اور جس چھیتر میں یہ قبر موجود ہے اسے پہلے خیر پورگ گاؤں کہا جاتا تھا اب ہم آگے دکھانے والے ہیں سکندر لودھی کا مغبرہ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی جھیل دکھاتے ہیں جو راستے میں ہی پڑتی ہے اس جھیل میں فوارے وغیرہ بھی لگے ہیں لائٹنگ شوز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ شام کو ہوتے ہیں دن میں یہ بند رہتے ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ چالو نہیں ہے سامنے جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکندر لودھی کا مغبرہ ہے جو لودھی ونس کا دوسرا شاہ سک تھا اور اس مغبرے کا نیرمار پندرہ سو سترہ عیسوی میں اس کے پتر ابراہیم لودھی نے کروایا تھا تو چلیئے سکندر لودھی کے مغبرے پر آپ کو لے کر چلتے ہیں سکندر لودھی کے مغبرے پر ہم پہنچ چکے ہیں اور سکندر لودھی کے مغبرے کے بارے میں کچھ جانکاریاں یہ ایک اونچے چبوترے پر بنا ہے اور چاروں طرف باہری دیوارے سے گھرا ہوا سکندر لودھی کا مغبرہ ایک گارڈن کے بیچوں بیچ موجود ہے یہ سکندر لودھی کے مغبرے کا گیٹ ہے جس کے ذریعے ہم اندر جا رہے ہیں اور سامنے جو امارت دکھ رہی ہے وہ سکندر لودھی کا مغبرہ ہے جو لودھی ونس کا دوسرا شاسک تھا اور بہت ہی نیائی پری شاسک ہوا کرتا تھا سکندر لودھی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا پورا نام سکندر خان لودھی تھا جس کے بچپن کا نام نظام کھا تھا لودھی ونس کا دوسرا شاسک تھا اپنے پتا بحلول خان لودھی کی موت کے بعد 17 جولائی 1489 میں یہ سلطان بنا اس کے سلطان بننے میں کٹھنائیوں کا مخ کارر تھا اس کا بڑا بھائی باربک شاہ جو تب جاؤنپور کا راجپال تھا اس نے بھی اس گدی پر اپنے پتا کے سکندر کے نامانکن کے باوجود دعویٰ کیا تھا پرانتو سکندر لودھی نے ایک پرتنیدی منڈل بھیج کر ماملہ سلجھا لیا اور ایک بڑا خون خرابہ ہونے سے بھی بچا لیا سکندر لودھی ایک یوگ شاسک سیدھوا اس نے اپنے راج کو گوالیر ایوام بیہار تک بڑھایا اس نے علاؤدین حسین شاہ ایوام اس کی بنگال کے راج سے بھی سندھی کی ایوام سن 1504 میں اس نے ورطمان آگرہ شہر کی نیو رکھی سکندر لودھی نے اپنے شاسنکال کے دوران مسلمان مہلاؤں کو پیرو ایوام سنتوں کے مزار پر جانے پر پرتیبند لگا دیا تھا مسلمانوں کو تازیہ نکالنے پر بھی سکندر لودھی نے پابندی لگا دی تھی سکندر لودھی رحمدلی کے معاملے میں بھی بے حد آگے تھا سکندر لودھی سلطنت کال کا ایک ماتر ایسا سلطان تھا جس نے لوٹ سے کوئی بھی حصہ نہیں لیا اس نے غریبوں کے لیے مفت بھوجن کی ویبستہ کرائی تھی جبکہ نسپکش نیائے کے لیے میاں بھوہ کو نیوک کیا تھا سکندر لودھی نے زمین کے لیے ایک پرمارک پیمانہ گزے سکندری کا پرچلن کروایا جو 30 انچ کا تھا اس نے اناج پر سے چنگی ہٹا دی اور انویوپارک کر ہٹا دیے جس سے اناج کا پڑا ایوم آوشکتہ کی سبھی جروری چیزیں سستی ہو گئی سکندر لودھی نے خادیان پر سے زکاة کر ہٹا لیا اور زمین میں گڑے گوے خزانے سے بھی کوئی حصہ نہیں لیتا تھا لودھی گارڈن میں ہی موجود مگل کال کی یہ مسجدیں ہیں جو آپ کے سامنے دکھائی پڑ رہی ہیں تو چلیئے آپ کو اس مسجد کا دیدار کرواتا ہوں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ جانکاریاں مہیا کرائی ہیں جو آپ پڑ سکتے ہیں اس جگہ میں ایک مسجد ایک گیٹ اور چاروں طرف کی دیواریں ہیں جو مگل کال کی ہیں پرویش دوار کے ٹھیک سامنے ایک باولی تھی جس کا بھی وہ لیک ہے لیکن اب اس کا اور شیس ہی دیکھا جا سکتا یعنی وہ ختم ہو چکی ہے چار دیواریں باڑے کے کونے والے برج اور بگیچی ابھی بھی بنے ہوئے ہیں جو پہلے کی طرح چار باگ کی شیلی میں رہے ہوں گے دوسری مسجد جو پہلی مسجد سے تھوڑی دوری پر موجود ہے وہی بھی اس کال کے کئی کھنڈہروں کا حصہ ہے جس میں اردھ ویتاکار مہرابدار چھت والا ایک عبادتگاہ ہے اور پوروی طرف تین مہرابدار گیٹ بنے ہوئے ہیں جو داخلہ گیٹ ہے یعنی پرویش دوار ہیں مسجد ابھی بھی کافی اچھی حالت میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں کچھ دعائیں اور قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو مسجد کے اندر ہیں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو مغل کال کی مسجد ہے لودھی گارڈن میں موجود ہے موسیقی موسیقی لودھی گارڈن میں موجود سامنے ایک اور عمارت موجود ہے موسیقی 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 لیکن اب پانی میں نہیں ہل یہ آنے جانے کا راستہ بن چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سامنے سے نہر گزر رہی ہے اس میں پہلے شاید پانی ہوا کرتا ہوگا جس کا استعمال بھاگیشے کیا جاتا رہا ہوگا اور یہ پل بنا ہوا ہے جو صدیوں پہلے بنائے ہوئے لیکن آج بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ پل سامنے جو عمارت دکھ رہی ہے یہ سید ونش کا مکبرہ ہے یہ محمد شاہ سید کا مکبرہ ہے تو چلیئے محمد شاہ سید کے مکبرے پر آپ کو لے کر چلتے ہیں مبارک شاہ کے بعد دلی کی گدی پر مبارک شاہ کا بھتیجہ محمد بن فرید خان یعنی محمد شاہ گدی پر بیٹھا اس کے شاہ سنکال کے چھ مہینے اس کے وزیر سرور الملک کے انڈر میں بیتے مگر چھ مہینے کے بعد ہی سلطان نے اپنے نائب سینہ پتی کمال الملک کے مدد سے وزیر کا قتل کروا دیا وزیر کے پربھاؤ سے آزاد ہونے کے بعد مالوہ کے شاسک محمود دوارہ دلی پر حملہ کر دیا گیا ملتان میں لنگاؤں نے ودروہ کیا جسے سلطان نے خود جا کر شاند کیا محمد شاہ ملتان کے صوبے دار بہلو لودھی کی مدد سے محمود کو واپس خدیڑنے میں کامیاب رہا محمد شاہ نے خوش ہو کر بہلو لودھی کو خانے کھانا کی اپادی دی اور ساتھ ہی اسے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا محمد شاہ کے سمعے کی پرمک گھٹناوں کے بارے میں اگر ہم بات کرے تو اس میں سب سے زیادہ محتپور تھا بہلو لودھی کا اودہ بہلو لودھی نے بھی دلی پر حملہ کیا مگر وہے سفل رہا اپنے آخری سمعے میں ہوئے ودروہ کو دبانے میں محمد شاہ ناکامیاب رہا انت میں ادھکانش راجوں نے خود کو آزاد گھوست کر لیا چگدر سو پیتالی سیسوی میں محمد شاہ کی موت ہو گئی ان کی مرتیوں کے ساتھ ہی سید بنش پتن کی اور اگرسر ہو گیا محمد شاہ کی موت کے بعد ان کا بیٹا علاؤدین عالم شاہ گدی پر بیٹھا یہ سید بنش کا آخری شاہ سکتا علاؤدین عالم شاہ ایک ناکامیاب باہ شاہ ہوا جس کے سمعے میں دلی سلطنت کا چھیتر اتی سیمیت ہو گیا یعنی بہت ہی کم ہو گیا علاؤدین عالم شاہ اپنے وزیر حمید خان کی بڑتی شکتی کے کارن بدائیوں چلا گیا اس نے یہ نگر اتنا بھاگیا کہ دلی کی بجائے اس نے وہی رہنے کا فیصلہ کر لیا چکدر سو سنتالیس ایسیوی میں بہلول لودھی نے دلی پر حملہ کیا تھا مگر وہ ناکامیاب رہا آخر میں وزیر حمید خان نے بہلول لودھی کو نمنٹرڈ بھیجا لیکن کچھ سمع بعد بہلول لودھی نے حمید خان کا ہی قتل کروا دیا چکدر سو پانچ ایسیوی میں اس نے پورا ساسن اپنے نینترڈ میں لے لیا اس کے سمع میں یہ کہاوت دیکھو شاہ عالم کا راج دلی سے پالم تک بہت مشہور ہوا اسی کی سمع میں دلی سلطنت کے شاسن کی باغ دور سیدوں سے نکل کر لودھیوں کے پاس چلی گئی علاؤدین عالم شاہ چکدر سو چھیہتر ایسیوی میں اپنی موت تک بدائیوں پر راج کرتا رہا تو اس ویڈیو میں اتنا ہوں مید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کیجئے نسیم حسن بلوک چینل پر میں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طریقے کی ویڈیو آپ سب کے لئے ہی لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی